اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کی ہوشت سنہیات آج ناظرین ہمارے ساتھ معروف اداکارہ اور معروف سنگر جو ہیں رابی پیرزادہ موجود ہیں اور پچھلے دنوں وہ اپنی کچھ ویڈیوز کی وجہ سے بہت زیادہ وائرے لوگیں اور ان پر ایک کیس بھی بنا دی گئے وائل لائف کی جانب سے انہی سے جانتے ہیں افصل میں یہ معمولہ کیا ہے وہ اس پر نظرے ڈالیں اور لوگوں کو لیے آسان کریں کہ یہ معمولہ کے اس کو سمجھنے کے لیے چی رابی پیرزادہ جی اسلام علیکم کیسی آپ والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہے میں بھی ٹھیک الحمدللہ یہ بتائیے کہ ناظرین کو کیا معمولہ ہے یہ کیا ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اب یہاں تک کیس تک بات پہنچ گئی ہے دیکھیں ایکچولی ہم جو قوم ہیں نا میں نے بڑا نوٹ کیا یہ میرے پر بیٹی ہے اب میں کوئی ایسی کوئی وائرل کوئی اللہ ماف کرے نہ میں ایسی کی کی ترہا کچھ کیا نہ میں کوئی ایسی کی ترہا کچھ کیا نہ میں نے کوئی ایسی کی ترہا کچھ کیا میں نے آئیٹم سانگ کیا میں نے خود جان کے وائرل نہیں ہوئی میں کشمیری ہوں اور میں فور جنریشن ہوں میں پیور کشمیری بلڈ فرم سرینگر اور میرے گرینٹ فادرز میرے پر دادا پھے میرے دادا پھے میرے اببو میں نے ایک ویڈیو بنائی موڈی کے لیے اور وہ میں نے شیئر کر دی تو وہ ویڈیو ایک دم سے نا وائرل ہوگی انڈیا کے اندر کہ رابی پیرزاد ہے کشمیری لڑکی نے نا موڈی کو ڈرائیا اچھا وہ وائرل یہ ہوئی کہ انڈیا کے جتنے بھی چینل سے ایون جو ان کے جو لوکل چینل سے انہوں نے اس کو ایزن ہیڈلائن چلایا اور اس کے بعد ڈیفرن لینگویجز میں چلایا پھر انڈیا.ین جو ان کی بیسک جو انڈیا کی ویب سائٹ ہے اس سے لے کر انڈیا ٹریبیون انڈیا ٹوڈے جتنے ان کے بڑے نیوز پیپر سے اس کی ٹاپ سٹوری ہے بنی تو اس وقت مجھے ایک میں امی اپو کے ساتھ ناران کا کان چلے گی مانے گا تھوڑی سی ڈیوٹی پوری کیا وہاں پہ بھی I was working for the Kashmir vlog and everything تو پیچھے مجھے چلان آیا اور ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ وہ چلان جو ہے وہ کوئی دس دن تو آپ کے میڈیا میں چینل میں گھومتا رہا اور سارے چینل دن دا دیا رابی کے خلاف چلان آ گیا I mean پہلے مجھے تو دو سسٹم غلط ہے کہ آپ پہلے میڈیا کو دے رہے ہو تو دس دن بعد خیر وہ عدالت نے جب مجھے بھیجوایا تو اس کے اندر تو سرچ وارن کا اڈریس تھا وہ بھی غلط تھا وہ کسی ڈینڈل میں ایک ڈیٹ سال سے میرے پاس اس کے ڈاکیمنٹس پڑھیں ڈیٹ سال سے وہ ایک ڈینٹسٹ کا کلینک ہے جس کے پر انہوں نے بولا کہ میں نے ساپ رکھے میں ہے اور یہ وہ وائل لائف والے ہیں جو کہ سوئے تھے جب میں نے ڈراما ناغن کیا ناغن ڈرامے گندر میں نے بہت سارے سپیروں سے ناغن وغیرہ تھے جو ساپ تھے اور کرکوڈائل وغیرہ یہ ارینج کر کے میں نے ادھر تک پہنچائے ان کو اور اس کے بعد پھر جب یہ بہت زیادہ چیز وائرل ہوئی تو پھر ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے کہا کہ دیکھو اگر تو تم مجھے سیدھے طریقے سے بتاتے کہ ساپ یہ شیر یہ مگرمچ ایون ان کی جو ہتھنی تھی سوزی آپ جا کے چڑیا گھر میں پوچھیں اپنے مالک سے زیادہ وہ میری دوست تھی جیسے میں اسے ساتھ کھیلتی تو اس کا مالک بھی ڈیر نہیں کرتا تھا تب بھی وائل لائف والے صورت جب اس کو مار دیا انہوں نے تو انہوں نے جو مجھے جب چلان بھیجا تو اس کے اندر وہ جب انہوں نے میڈیا میں نیوز لگانی شروع کی کہ ایم بینگ ایم یوں سپوسٹو بی ارسٹڈ آن دس تو وہ ویڈیو موڈی والی چلا رہے تھے میں نے کہا یہ کر کیا رہے ہیں اچھا اس کے بعد میں نے انڈیا میں آپ کو دکھاؤں گی انڈیا کے انڈیا ٹوڈے کا میں چلے آپ کو دکھاتی ہوں آپ خود سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں انڈیا ٹوڈے نے لکھایا رابی پیرزادہ بینگ ارسٹڈ آن تھریٹننگ موڈی اب یہ خود دیکھو نا کہ یہ ایک سیکوینس کیسے بن رہا ہے کہ میں نے موڈی کو تھریٹن کیا وہ چیز انڈیا میں وائرل ہو گئی اور اس کے بعد وائل لائف والوں نے اسی ویڈیو کو پرٹیکلرلی اس ویڈیو رابی پیرزادہ نے ایک پچھلے دنوں ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں وہ کوبرا سام اور کروکوڈائل نظر آ رہے تھے اس کے بعد جب وہ ہمیں رپورٹ ہوا ہم نے ان کو چلان پیش کیا کیونکہ یہ وائل لائف ایکٹ کے مطابق انلیگل ایکٹیوٹی ہے اس کے مطابق ہم نے جب ان کو چلان بھیجا تو انہوں نے ایک اور ویڈیو میسیج بھیجا اس میں انہوں نے ترہ ترہ کی وائل لائف دپارٹمنٹ کے خلاف باتے کی موڈی کا یار کہا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں رابی پیرزادہ صاحبہ کو کہ وہ موڈی ہٹلر موڈی کے نام کے پیچھے نہ چھپیں وہ وائل لائف ایکٹ کے مطابق جو ہم نے ان کو چلان پیش کیا ہے اس پہ وہ آ کے عدالت میں جواب دیں وہ کہتی ہیں کہ وائل لائف دپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کی وجہ سے منظر عام پر آیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے پچھلے ایک سال میں دو ہزار سے زیادہ لوگوں کے چلان کی ہیں آپ نے پہلی ویڈیو میں بھی یہ کہا کہ پہلے بھی میں اس طرح کی ویڈیوز بناتی رہی اپنے یہ جو ریپٹائرز جن کے آپ تیک کرے کرتی ہیں تب کبھی ایکشن ہی لیا گیا لیکن جب آپ نے موڈی کو للکا رہا اس کے بعد یہ وائل لائف والے جاگ گئے اچھا اور پر سے کچھ لوگوں کی نا بڑے عجیب سے میں کہوں گی کہ برین لیس کمنٹس ہوتے کہ لا تو لوئر آپ کو عبے کرنا چاہتا ہے بھائی میرے پاس اپنے ہوں گے تو وہ بے کروں گی نا یہ پورا جو ایک جسٹوری گریئیٹ کی گئی ہے اب دیکھو پرابلم یہ ہے میرے ساتھ کہ مجھے یہاں پہ بھی کوئی ساپ نظر آ جائے گا میری توس سے بھی دوستی ہو جائے گا یا تو وائل لائف والے میرے ساتھ چلیں سفاری میں انہوں نے اپنے ساپ رکھے ہیں ان ساپوں کے اندر چلیں میں بھی جلتی ہوں وہ بھی چلیں دیکھ لے کون کس کا زادہ ہے تو مجھے ساپوں سے در نہیں لگتا مجھے کسی بھی یہاں پہ ساپ نکلے گا میں اس سے دوستی کر لوں گی وہ میرے ساتھ کھلنا شروع جائے گا بلکہ اینڈ نا ایون سنیکس اب وہ شیر اتنے بڑے بڑے آپ نے بھی تصویرے ویڈیوز دیکھیں وہ میرے تھوڑی ہیں شیر مگر مچھوں کے ساتھ اب پرابلم ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کی طرح ڈر پوک نہیں ہوں میں سیدھی سیدھی جا کے کسی بھی جانبوں کا کر لیتی کیونکہ نیت صاف ہے اب لوگ کہتے ہیں رابی نے لوگ کیا ہے تو رابی کشمیر کے بارے میں اوہ بھائی آپ خود دیکھو وہ کشمیر کی ویڈیو چل رہی ہے آپ خود دیکھو انڈیا کے چینل اس کے بارے میں میرا موٹیف جو ہے وہ میری جنگ جو ہے وہ فلحال کشمیر کے لیے اور مجھے اس کیلئے کسی چینل کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے رہی بات فالوئنگ کی تو وہ میرے پاس مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم لوگ کیوں سٹوری کے اوپر نظر نہیں مجھے تو سیریسلی ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے جب ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ نہیں بدلے گی تو میں تو بولوں گی مجھے نہ تو میں کسی سے میں دنیا میں صرف اللہ تعالی سے درتی ہوں اور اس کے بعد اپنے ابباد سے ڈرتی ہوں میرے لئے ڈرنے ورنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ جو جھوٹ کا پلندہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایک صاحب بائے کل انہوں نے مجھے ان لوگوں کے وائل لائف فالوں کے شکار کے مجھے بہت سارے امیجز بھی ہے جو میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں کہ یہ اتنے اتنے توتے ووتے مار کرنا ان کے ساتھ بڑے فکر سے کھڑے میں مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے کہا یار I mean I'm not personal to him بتائیں میں آپ کو کیا سمجھوں پاکستان آپ کو کیا سمجھوں کچھ یوں بڑے وہ موڈرن کسی میں پاکستان یہ law law ہے یہ تو ایک پوری سکیم جلائے گی ہے اور اگر law law ہے تو ناغن کے باقے سوئے تھے وہ تو کہنا ہم پچھلے پانچ سال سے بڑے ایکٹیو ہیں چار سال سے ایکٹیو ہیں ناغن کو تو ابھی عرصہ ہی کچھ نہیں ہوا ناغن ڈرامے کے اندر ساپوں کے مو سٹچ کر کے ان آنٹیوں کو دیتے تھے خواتین کو دیتے تھے جو بھی ہیروین ستی لڑکیوں کو کہ وہ ان کو کاٹنا سکے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن تھی وہ سو رہے تھے صرف موڈی کی ویڈیو پہ کیوں جاگے بلکو رابی پیرزادہ کا یہ ہی کہنا ہے کہ دیکھیں جب پہلے انہوں نے ویڈیو ڈالی اور اتنے لوگوں کو یہ دیئے چینلز کو دیئے اپنے ریپٹائلز بغیرہ جو وہ ٹیک کر رہی تھی تب تو وائیڈ لائیف والے بلکل نہیں جاگے لیکن آج اچانک سے کیوں 3 سال پہلے میں اپنے بیوٹی پارلر میں پورا ساپوں کا بنایا اور میں پرمیشن لینے دو دوہاں وائیڈ لائیف پہ بھی گئی جب سے میرا کیس ہوا نا وائیڈ لائیف والے وہ کہہ رہے ہیں ہم بڑے مشہور ہیں اب بھی تک کسی کو مجھے نہیں پتا تھا تو اس کے اندر میں نے ڈیفرنٹ لوگوں سے کیونکہ وہ ساپوں کو کھلا نہیں سکتے تھے اور دوسرا میں ہونے پیسے دے دیتی تھی تو میں نے کبرا بلیک ممبا میں نے لگایا تھا بات میں فوڈ نہیں کر سکی میں نے بھند کر دیا باد میں میں یہ جھوٹ نہیں دیکھا میں ایک فوجی کی بیٹی ہوں اور میں کشمیر کی بیٹی ہوں میں اس ماملے میں کیوں جھوٹ بولوں نہیں بھائی میں تو کسی سے نہیں ڈرتی ہوں میں جب سامپو شہروں سے نہیں ڈرتی ہوں تو جب میں نے وہ رکھے ہوئے تھے میں نے ایڈمٹ کیا کہ وہ رکھے تھے یہ موڈی کی ویڈیو کو دکھارنے سے پہلے دیکھا بھی انتراب پڑا اور ہمارا شرکنے سے پہلے کسی سے ایڈمٹ پہ سمجھے تین چار سال فہلے سے بڑے مشہور تھے ایس دی ارسلہ اس لگت ہے انتراب پر جوڑا میں نے نے رکھے تھے تو میں نے اس کے بعد ان کے پاس بھائی مجھے پہر نہیں کہ میں نے بھائی جس کا چکے زیادہ جہالت کی انتراب ہے وہی میں وطارہ ہوں نا سرچ وارنٹ لیا اس جگہ کا جہاں پر ڈیٹھ سال سے کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ ہم اندھیر نگری میں ہیں اچھا پھر وہ بڑا شور مچا رہے ہیں وارنٹ کر دیا اور ابھی کا وارنٹ گرفتاری بھائی وہ پروسیجر ہوتا ہے اگر میں اس دن گئی بھی تھی چونکہ انہوں نے مجھ پہ کیس کیا ہے تو وہ وارنٹ is a normal procedure جو کہ اور بے لیبل وارنٹ کے تو کوئی کمنٹ وہ کرتا ہی نہیں ہے تو یہ جتنا مرضی کوشش کر لیں مجھے صرف ایک شکایت ہے اور وہ شکایت مجھے اس لیے ہے کہ دیکھو بارش کا پہلا قطرہ تو کسی نے بننا ہے اب میں وہ نہیں بن سکتی کہ جی سلاہ دین کو پولیس نے مارا اس پر کیس کیا تو کیمرے لے جانے بند ہو گئے میں وہ بندی نہیں ہوں میں ان کو ان کے انشاءاللہ کیفرے کردار تک پہنچاؤں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ان کے اوپر کیس کروں گی defamation کا کہ جب ایک ویڈیو پاکستان کے انٹرسٹ میں انڈیا میں وائرل ہوئی how dare they put chalan and put the chalan in the media not even gave it to me بھاڑ میں گا میں سلیبرٹی ہوں یار ایک خاتون ہے ایک لڑکی ہے لڑکیوں کے ساتھ تو پوری دنیا میں بڑا لحاظ ہوتا ہے کہ پہلے اس سے تو بات کر لو لیکن اس دفعہ ان کا پنگا کشمیر کی بیٹی سے پڑا ہے اور میں ان کو قبر تک نہیں چونوں گی انشاءاللہ